یہ تو غریب ہوں کہ یہ بہت اچھا کیا ہے ہاں نے بلکل پتے نہیں چلنے دیتے کہ پیڈ آئیہ ویسے ہیں کیونکہ جیسے پروسیجر ہمارا ہوا ہے سیم ویسے جو ان کے پیڈ کسٹمر آ رہے ہیں ان کا بھی ویسے پروسیجر ہو رہا ہے پیسے لے وہ اسی ہونے پریشن کر دیا گے نہیں تھے تنہو دو منہ ٹیم دیا گے کہ تسیل کار تو بنا نا اسمان دوزار صاحب اے دیکھو اے کار نہیں ٹاٹا اسلام علیکم ناظرین اے آئر پی نیوز کے ساتھ میں ہوں انیسہ زیا آج ہم یہ کیسے ٹاپٹ پر بات کرنے جائے ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی آڈاکٹر چھوٹے ہیں جو کہ ہے صحت کارڈ اور اس کے ہم نے آپ کو جو فائدے ہیں وہ بھی بتایا تھے کہ صحت کارڈ کے ذریعے آپ کس طرح اپنا جو ٹیسی بھی قسم کا علاج ہے وہ کس طرح مفت کر آ سکتے ہیں اور وہ ٹوٹلی گورنمنٹ فنڈڈ ہوگا اور آپ کو ایک روپیہ بھی اپنی طرف سے نہیں دینا پڑے گا اور آپ کا علاج ہو سکتا ہے لیکن صحت کارڈ سے ریلیٹیڈ ابھی کچھ ایسے پروپوگنڈاز چل رہے ہیں جس کی وجہ سے صحت کارڈ کی جو ایمیج ہے وہ تھوڑی ڈاؤن ہو رہی ہے اور پتا نہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں ہے لیکن ہم نی ریسرچ ہے وہ ضرور کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا صحت کارڈ کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں کیا وہ سچ ہیں یا نہیں ہیں ابھی حال ہی میں ایک ٹرینڈ کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس کا نام ہے کہ صحت کارڈ فراؤڈ تو صحت کارڈ کس طرح سے فراؤڈ کر رہا ہے یہ ہوا کیا ہے اس کی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ یہ جو صحت کارڈ فراؤڈ ہے یہ وائرل ہوا تھا ایک ویڈیو کلپ سے جو کہ بنائی گئی تھی ایک پبلک فگر اس کی طرف سے یہ بنائی گئی تھی جن کا نام ہے تارک رشید گوگا موستی لوگ آپ لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے کہ وہ ایک پبلک فگر ہے ٹک ٹوٹ پہ بسکلی فانی ویڈیوز بناتے ہیں تھوڑا فانی کونٹینٹ ہوتا ہے ان کا اور لوگ ان کو کافی پسند بھی کرتے ہیں ان کے ٹک ٹوٹ پہ تقریباً 22,000 کے کاریر پالورز ہیں وہ فیس بود پہ بھی کافی ایکٹیو رہتے ہیں وہاں پر بھی اپنی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور لوگ انہیں کافی زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے لاکھوں میں ان کے ویڈیوز کے لائٹس بھی ہوتے ہیں تو اس لئے ان کو پبلک فگر مانا جاتا ہے اور ریسنٹلی انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ میں ہوسپٹل آیا ہوں اپنے بیٹے کو لے کر اور ہوسپٹل کا نام بھی انہوں نے منشن کیا تھا کہ میں فاطمہ مموریل ہوسپٹل میں موجود ہوں اس وقت اور میرے بیٹے کا انہوں نے بتایا تھا کہ میرے بیٹے کو آپریٹ کرنا تھا لیکن ڈاکٹرز نے مجھے کہہ دیا میں ایک ڈاکٹر سے ملا ہوں جسنا نام انہوں نے بتایا جاوید شیخ صاحب کہ میں ان سے ملا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس ابھی کیش ہے تو آپ کیش دے دیں اور آپ کے بیٹے کا ہم فوراً علاج کر دیتے ہیں ورنہ ہم آپ کو دو مہینے کا ٹائم دیں گے اور دو مہینے بعد آپ ہوسپٹل جب واپس آئیں گے تو تب آپ کے بیٹے کا آپریشن ہوگا اور انہوں نے کافی اگریسیف سی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے کہ یہ کیوں ڈسٹرمنیشن کیا جا رہا ہے کہ جو کیش ہولڈرز ہیں وہ اسی وقت علاج کرا سکتے ہیں لیکن جو کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے بھیب کیا جا رہا ہے کہ ان کو ٹائم دی دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ فلان ٹائم آئیں تو تب ہوگا تو یہ بہت غلط بات ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں نہ انصافی کی جا رہی ہے کہ اگر پیسے دے سکتے ہیں تو اسی وقت ان کے پاس ٹائم ہے علاج کرنے کا لیکن اگر ہم پیسے نہیں دے رہے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے علاج کرنے کا تو یہ کافی اگریسیف سی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی کہ جس کے بعد یہ ویڈیو اتنی وائرل ہو گئی کہ جو سپیشلی جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں انہوں نے زیادہ اس ویڈیو کو وائرل کیا ٹھوٹے افکوس پیٹی آئی کی حکومت کی طرف سے سہت کارڈ ہے تو نون لیگ تو اس بات کے ایڈوانٹیج لیں گے ہی اور انہوں نے یہ کافی زیادہ وائرل کر دیو اور پھر ٹوٹر پر یہ ٹرنٹ چلنے لگ گیا کہ جو سہت کارڈ ہے وہ بے نکاب ہو رہا ہے یہ جو ویڈیو ٹلپ ہے اس کے وائرل ہونے کے بعد اس کو پی ٹی آئی حکومت اور شہباز گل جو ہیں انہوں نے ایک پروپرڈنڈا قرار دیا ہے کہ یہ ایک پروپرڈنڈا کیا جا رہا ہے سہت کارڈ کے خلاف اور ایسا کچھ بھی سچ نہیں ہے ظاہر ہے ان کی طرف سے تو یہی بیان آنا تھا ایک اور جو بیان سامنے آیا ہے وہ ہے سٹیٹ لائف ریجنل چیف کی طرف سے جو کہ ہیں ڈاکٹر نور الحق اور سٹیٹ لائف اس لیے کہ یہی وہ کمپنی ہے یہی وہ ادارہ ہے کہ جس کی طرف سے پیسے جو ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں آپ کے جو سہت کارڈ ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور آپ کے جو پیسے ہیں وہ یہی سے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں تو ان کے جو ریجنل چیف ہیں ڈاکٹر نور الحق انہوں نے بیان جاری کیا اور انہوں نے جو ادر سائیڈ آف دی سٹوری ہے وہ اس طرح سے بیان کی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے کہ ہم نے انہیں دو مہینے کا ٹائم دیا گیا ہو ایسا ہرگز نہیں ہے یہ آئے تھے ان کا چیک اپ ہوا تھا اور تب ڈاکٹرز نے انہیں کہا تھا کہ آپ کا مریض تھوڑا سٹیبل ہے تو ابھی ان کے پاس جو لسٹ تھی وہ ان میں کافی لوگ ایسے تھے کہ جن کے انہوں نے علاج کرنے تھے آپریشنز کرنے تھے اس لیے ان کو دو ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ دو ہفتے بعد آ جائیں تو آپ کے مریض کا ہم جو آپریشن ہے وہ کر دیں گے لیکن یہ انہوں نے اس بات کی کوئی شکایت بھی نہیں کہ ٹاؤنٹر پہ جا کے کچھ بھی نہیں ٹیا اور یہ چپ کر کے گھر چلے گئے ہیں اور ایسا بلکل نہیں ہے کہ ہم نے انہیں دو مہینے کا ٹائم دیا رہا ہوں ہم نے صرف انہیں دو ہفتے کا ٹائم دیا تھا وہ بھی اس لیے کہ جو آلڈی پیشنٹس لسٹڈ تھے ان کو ٹائم دیا ہوا تھا ان کو آپریشن کرنا زیادہ ضروری تھا ان کا مریض اس وقت جڑا سٹیبل تھا تو یہ تو ہے کہ بیانات میں کافی ڈیفرنس بھی ہے کہ یہ جو ہیں ڈاکٹر نور الحق یہ دو ہفتے کلیم کر رہے ہیں اور جو یہ تارک رشید گوگا ہے یہ دو مہینے کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم دو مہینے کا دیا رہا ہے تو اگر ہم یہ جیسے یہ پروپرڈنڈا ہوا تو یہ بھی ایک خیال آتا ہے کہ شاید یہ نون لیگ کا سپورٹر تھا پھر یہ پی ٹی آئی کے جو صحت کارڈ ہے وہ اس نے شاید اسی لیے لیا ہو کہ پھر اس کے بعد اس کے بارے میں ایک پروپرڈنڈا پلانٹ کریں گے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اگر ہم نے تو ریسرچ کی ہے اگر آپ بھی تھوڑی سی ریسرچ کریں تو ان کی پوست دیکھیں تو سپیشلی جو ٹوٹر پوست ہیں وہ ابھی حال ہی میں جب انہوں نے صحت کارڈ جو ہے وہ ریسیف کیا ہے تو ان کی کافی زیادہ فوٹوز اور ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں اور جو صحت کارڈ ڈسٹریبیوشن سارے میں نہیں تھی وہ وہاں پر بھی موجود تھے اور انہوں نے ایک جو وہاں کے جو منسٹر ہیں میاں اسلام اقبال ان کے ہاتھ سے انہوں نے صحت کارڈ ہے وہ ریسیف کیا اور یہ جو فوٹو ریپس ہیں انہوں نے اپنے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کی ہیں جن کے بیٹراؤن میں جو عمران خان کے جو پریزز میوزک ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جن میں عمران خان کی کافی تعریف بیان کی جاتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کافی پیشنٹ پی ٹی آئی سپورٹر تھے اور یہ ابھی کہ نہیں بلکہ کافی پرانے ہیں اگر ہم ان کی 2016 تک بھی ہم ان کی پوسٹ دیکھیں تو وہ کبھی بھی نون لیگ کے سپورٹر نہیں رہے ہیں وہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب اب آپ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کا جب ایک فائدہ آپ کو ملنے والا ہوتا ہے لیکن تب اگر بیچ میں کچھ کباہتیں آ جائیں تو آپ کو وہ کافی زیادہ برا لگتا ہے کہ یہ تو میری ہی حکومت ہے تو مجھے ہی پرویلیج نہیں مل رہا تو شاید اس وجہ سے انہوں نے اس کو تھوڑا ایججریٹ کر دیا لیکن حقیقت کیا ہے وہ ابھی تک نہیں معلوم اور یہی بات ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہو یا نہ ہو اس کو صرف پروپیگنڈا کہہ کر چھوڑا نہیں جا سکتا ہے اس کے بارے میں انکوائری کرنی چاہیے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ جو اگر ہم میجورٹی کے بات کریں تو میجورٹی کے جو بیان ہے وہ سامنے آتے ہیں کہ نہیں ہمیں بہت اچھا ٹریٹ کیا جاتا ہے ہمارا علاج کیا جاتا ہے لیکن وہی پر کچھ نیگٹیف کومنٹس بھی اس بارے میں آتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا یا ہمیں ٹائم لیمٹ دے دیا جاتا ہے یا پھر ہمیں آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر علاج دو لاکھ کا تو ہم آپ کے کارڈ سے ڈھائی لاکھ روپے کاٹیں گے یہ بھی تو ایک کرپشن ہے اور سیکنڈلی کے بہت سے لوگوں کے یہ بھی بیانات سامنے آئے ہیں کہ جب ہم ہسپٹل میں علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیش کے بجائے جب ہم کارڈ دکھاتے ہیں تو ان کے الڈ طرح کہ مو بن جاتے ہیں کہ انہوں نے کارڈ پر علاج کرنا ہے مطلب کہ پیسے نہیں ملیں گے تو یہ کافی سنگین مسئلہ ہے یہ کافی سیریس الیگیشنز ہیں جن پر جو پی ایم امران خان صاحب ہے انہیں خود نوٹس لینا چاہیے اس سے ہم ابھی یہ تو نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہ حقیقت ہیں یا پھر پروپرڈنڈا ہے جو کچھ بھی ہے لیکن یہ ضرور سوچا جا سکتا ہے کہ اس پہ انکوائری ضرور ہونی چاہیے اور جو پی ایم امران خان صاحب ہیں ان سے یہی اپیل ہے کہ جو شوکت خانم ہسپٹل میں جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ویسا ہی ہر ایک ہسپٹل میں ہونا چاہیے اگر آپ لوگ کو معلوم ہو تو اس میں جتنے بھی مریض ہیں کسی کو بھی نہیں بتا کہ کون یہاں پر مفت علاج کرا رہا ہے کون کتنے پرسنٹ پیسے دے رہا ہے یا کون اپنی پوری رقم ادا کر رہا ہے تو اس طرح کا جو ہے وہ ماحول ہونا چاہیے کہ ڈاکٹرز اور عملوں جو عملہ ہے اس کو بھی نہیں بتا کہ کون سے پیشنٹ نے کتنے پیسے دیا یا وہ کتنے پرسنٹ فری بے یہاں پر علاج پر ہے سب بلکل ایٹوالی ٹریٹ کیا جاتا ہے وہاں پر کسی قسم کی ڈسٹرمنیشن نہیں کی جاتی پیشنٹ میں کہ اس نے پیسہ دیا تو اس کو ذرا اچھا ٹریٹ کرو اس کو پروٹوکول دیا جائے اور اس نے پیسے نہیں دیا بس اس کا کام ختم کرو اور جو علاج ہے وہ ختم کرو اور یہ جائے یہاں سے ایسا بلکل بھی ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے وہاں پر تو اسی طرح ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کا جو اولین فرض ہے وہ ہے علاج کرنا علاج کرنے کی ان کو سیلریز تو مل رہی ہیں انہیں اس بات سے کیا غرض ہے کہ کس پیشنٹ نے ہاسپٹل میں پیسے جمع کرائیں اور کس پیشنٹ نے ہاسپٹل میں پیسے نہیں جمع کرائیں جو صحت کارڈ ہے وہ جو فسیلٹی ہے وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ جو لوڈ پیسے نہیں ادا کر سکتے ہیں وہ صحت کارڈ استعمال کرنے تو جو لوڈ صحت کارڈ لے کر آ رہے ہیں بجائے اس کیونکہ ہم انہیں اچھا سا وارم ویلکم کریں کہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنے علاج کے لیے آئے ہیں اور ان کو اتنی بڑا جو پریولیج ہے وہ دیا جیا ہے ان کو ڈسٹرمنیٹ کرنا تو بلکل بھی نہیں بنتا ہے اور اسی لیے جو انکوائریز ہیں وہ ہونی چاہیے اور جو یہ کافی کامیاب تجربہ ہے اس حکومت کا لیکن اگر اس میں یہ جو قباہتیں ہیں یہ رہ جائیں گی تو پھر یہ بہت جلدی ناکام بھی ہو جائے گا تو اس لیے جو شاندار نظام ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کی تباہتوں کو دور کرنا کافی زیادہ ضروری ہے وہیں پر اگر ہم بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بیانات سامنے آتے ہیں کہ جو اپنے کارڈیک آپریشنز کرا رہے ہیں جو کہ اپنے آئے آپریشنز ہیں وہ کرا رہے ہیں اور ان کے کافی پوزیٹیو بیانات دیلی لائف میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ صحت کارڈ کافی زیادہ فائدہ مند ہے تو یہ جو وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ صحت کارڈ میں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں تو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ آیا واقعی پرابلمز آ رہی ہیں کیونکہ کچھ ریجنز میں ایسا سننے کو آیا ہے کہ صحت کارڈ اس طرح سے بہیو نہیں کیا جاتا جس طرح سے کرنا چاہیے تو اس پر بالکل انکوائری ہونی چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے کہ آخر ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے جو ڈاکٹر ہیں جو ہسپیٹل عمل ہے اس کا کیا مسئلہ ہے صحت کارڈ کے ساتھ کہ وہ ان کو اس طرح سے ٹویٹ نہیں کر رہے ہیں اور یہ جو اتنا بڑا ان کو پریولیج ملا ہوئا ہے اس کو ایک ڈسگائز بنا رہے ہیں ان کے لیے اور اس کو جو ڈسٹرمنیٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹیش ہولڈرز اور کارڈ ہولڈرز کے بیچ میں ایک بہت بڑا ڈفرنس کریٹ کیا جا رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے یہ جو واقعہ ہوا ہے اسی کے بعد یہ سب کچھ ہائیلائٹ ہونا شروع ہوئا ہے اور ہم یہی توقع کرتے ہیں جو حکومت ہے وہ اس کا نوٹس لیڈی اور جو بہت سے لوگ جو نیگٹیو کومنٹس بھی کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے رہا کہ آخر کیا ایشو پیش آیا ہے اور جو ہسپیٹل جا ان میں بھی انکوائری کی جائے رہی کہ ایک تو کہ لوگوں کو اچھا سا ٹریٹ کریں دوسرا یہ جو کرپشن کی جاری ہے اس معاملے میں کہ علاج کے اوپر اچھرا پیسے کاٹے جا رہے ہیں اور لوگ اس وقت کہہ دیتے ہیں کہ افکوس کاٹ لیں کونسا ہماری جیب سے جا رہے ہیں تو اس بات پر بھی تھوڑا نوٹس لینا چاہیے کہ جتنی رقم ہے اس کی علاج کے لیے اتنی ہی کاٹی جائے اس سے اوپر کاٹنے کا کیا مچ سد ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ